ہماری تیاری جو تھی وہ یہ تھی کہ پہلی صبح پر یہاں سے خاص بولٹن کیا جائے جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ وہ کارشالہ ہے جہاں سے رامندر نرمان کے لیے پتھر تیار کیا جا رہے ہیں لیکن آپ یقین مانیں کہ اس جگہ تک پہنچنا اپنے آپ میں ایک بہت ٹیڑی کھیر ثابت ہوا صبح صبح کل شام کو جس طریقے سے ٹرافک میں ریلیکشیشن دی گئی تھی اس کے بعد لگا تھا کہ پرشاسن نے اس چیز کو مان لیا ہے کہ اب چیزیں ٹھیک تھاک ہیں اب کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو ٹرافک کھول دیا گیا ہے لوگوں کو آنے جانے دیا جا رہا ہے لیکن آج کی سرکشہ کل اور پرسوں کے جو دو دن تھے اس کے مقابلے کہیں زیادہ کڑی سرکشہ ہے جیہاں پہلے ایک اس کے بعد دوسرے اس کے بعد تیسرے اس کے بعد چوتھے یعنی کہ ہر دو سو اور دھائی سو میٹر کے بعد آپ کو پولیس کی بیریکیڈنگ ملتی ہے وہاں پولیس آپ کی گاڑی کو رکھواتی ہے پوری گاڑی کھول کر اس کی تلاشی لی جاتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میڈیا سے ہیں آپ پرشاسن سے ہیں آپ نیتا ہیں وہ سب کی گاڑیوں کو برابر چیک کر رہے ہیں بہت سگھنٹا سے چیکنگ ہو رہی ہے پانچ سات منٹ آپ کو ہر بیریکیڈ پر لگتا ہے گاڑی چیک کرواتے ہوئے اس کے بعد آپ جب تک سیٹل ہو کے آگے بڑھتے ہیں تب تک دوسرا بیریکیڈ آ جاتا ہے اور شہر کی انٹریک سے تھوڑی آگے آ جانے کے بعد بڑی گاڑیوں کو اندر جانے سے پوری طرح سے روک دیا گیا ہے دوپہیا واہن یا بیٹری رکشا کچھ حد تک جو ایک طرف ہیں بیریکیڈ کے وہ ادھر چل سکتے ہیں جو دوسری طرف ہیں بیریکیڈ کے وہ ادھر چل سکتے ہیں یعنی کہ یا تو آپ پیدل چل سکتے ہیں آپ ستھانیے نیواسی ہیں آپ کے پاس identity card ہے تو آپ کے two wheelers کو شہر کے اندر جانا allow کیا جائے گا کل تک تو یہ restrictions جو شہر کی بڑی main مکھے سڑکے ہیں ان پر لاغو تھی لیکن آج ہم نے ایک نئی چیز اور دیکھی ہے چھوٹی چھوٹی گلیاں جو کی شہر کو مکھے مارک سے جوڑتی ہیں ان ساری گلیوں کے اوپر بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے بانس کی بلیاں لگا کر ان کو بان دیا گیا ہے اور خاص طور پر وہ علاقے جو رام جنبھومی کا علاقہ ہے ہنمان گڑھی کا علاقہ ہے یا یہ مانس مندر کارشالہ کا علاقہ ہے ان سب جگہوں تک آنا بہت کٹھن کر دیا گیا ہے ان سب جگہوں کے آس پاس چاروں طرف جو جو راستے یہاں تک آتے ہیں ان کو پوری طرح سے بیریکیڈ کر دیا گیا ہے بھاری ماترہ میں پولیس بل وہاں پر تینات کیا گیا ہے اور دیکھیں آپ کسی بھی پولیس کرمی سے بات کیجئے اس سے کچھ پوچھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کو بتائیں گے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں ہم باہر سے آئے ہمیں کئی اور سے لاکر یہاں تینات کیا گیا ہے اس لئے ہمارے پاس اس بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے آپ ادھکاریوں سے بات کیجئے تو اس کا مطلب ایک بار پھر سے کمپلیٹ لوک ڈاؤن کی ستیتی ہے خاص طور پر بڑی ماترہ میں تعداد میں شدہلو جو اس وقت دیش بھر سے آیودھیا میں آئے ہوئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ سب کچھ سمودلی چلتا رہے دلچسپ یہ بھی ہے کہ آپ جب راستوں سے کروس ہو کے آتے ہیں اچھا بیوستہ کو برقرار رکھنے کا انتظام کیا گیا